وقت چار بجے کا ہو چکا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کی طرح میں اور شرطہ آپ کے سابنے ہیں کسی ایک ایسے مددے کے ساتھ میں جس کے پاکش اور بپاکش دونوں پہلوں کو آپ سمجھنا چاہتے ان انچوے پہلوں کو جن تک آپ عام طور پر نہیں پہنچ پاتے ہیں لیکن بات چیت کے دوران جب بار یہ بات تو ضرور اٹھتی ہے کہ کوئی بھی ایک ٹاپک ہم اٹھا لے کہ اس پر دو مت تو آئی جاتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں آج بھی کچھ اسی طرح کی چرچہ ہم کرنے والے ہیں اے ڈی آر کی جو رپورٹ آئی ہے اسے لے کر اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں چاہے پاکشو یا بپاکشو دونوں پہلوں سے آج جنتہ عوام اور درشک سہمت ہوں گے کیونکہ وہ لوگ جنہیں ہم چنکر بھیجتے ہیں جنہیں ہم پانچ سال کے لیے ستہ کے کمان سوپتے ہیں راجنیتک دلوں میں تمام راجنیتک دلوں کی اگر بات کریں جو قانون بیٹھ کر مناتے ہیں محلاؤں کی خلاف میں اتیچار پر روک تھام کے لیے وہ کیسے ہیں آج ان کی باری ہے لوگ سبح چناؤوں میں محلاؤں سرکشا کو مدہ بنا کر چناؤں میدان میں اترنے والی پارٹیوں کی اصلیت کیا ہے اب سامنے آگئی ہے ای ڈی آر کی ریپورٹ میں خلاصہ ہوا کہ بارٹیوں نے کس طریقے سے محلاؤں کے خلاف اپراد کے آروپیوں کو ٹکٹ دیئے اور اس میں سے کئی جیت کر تو سانسد تک پہنچ گئے ای ڈی آر کی ریپورٹ کے مطابق بی جی پی کے اکیس سانسد ہیں جن پر محلاؤں کے خلاف اپراد کا کیس چل رہا ہے کانگریس کے سولہ سانسد ہیں اور وائی ایس آر کانگریس کے ساتھ سانسد ایسے معاملوں کا سامنہ کر رہے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں محلاؤں کے خلاف اپراد کے آروپیوں کو لوگ سبھا، راجے سبھا اور ویدان سبھا جنابوں کے لیے کئی پارٹیوں نے میدان میں اتارا ای ڈی آر کی ریپورٹ کے مطابق بی جی پی نے محلاؤں کے خلاف اپراد کے آروپی چھاسٹھ نتاؤں کو ٹکٹ دیئے کانگریس نے چھالیس نتاؤں کو ٹکٹ دیئے وائی پی ایس پی نے بھی چالیس ایسے نتاؤں کو ٹکٹ دیئے محلاؤں کے خلاف اپرادوں کو لی کر سبھی پارٹیاں بولتی تو خوب ہیں لیکن ان کا دامن ہی پاک صاف نہیں ہوتا ای ڈی آر کے مطابق تین سانسد اور چھے ویدھایک ایسے ہیں جنہوں نے چناب آئیو کو اپنے خلاف ار ریپ سے سمبندت ماملوں کی جانکاری دی ہے پچھلے پانچ سالوں میں مانیتہ پرابت تلو نے ایک تالیس ایسے امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے جن کے خلاف ار ریپ کے ماملے درچ ہیں دو ہزار نو میں لوگ سبھا میں محلاؤں کے خلاف اپرادوں کے دو آر روپی سانسد تھے یہ زنکیہ اس سال بڑھ کر انیس پہنچ گئی پچھلے دس سابوں میں اس میں لگ بگ دس گناہ کا اضافہ ہوا ای ڈی آر نے نیشنل الیکشن واج کے ساتھ مل کر موجودہ 769 سانسدوں اور چار ہزار 63 ویدھائکوں کے چار ہزار آج سو پائیس حلف ناموں کا ادھیان کیا پچھلے پانچ سالوں کے دوران لوگ سبھا جناہو لڑنے والے محلاؤں کے خلاف اپراد کرنے کے آر روپی امیدواروں کی سانکھیا 38 سے پڑھ کر 126 پہنچ گئی میڈی آر کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں محلاؤں کے خلاف اپراد کے 572 آر اوپیوں نے لوگ سبھا راج سبھا اور ویدھان سبھاؤں کے جناہو لڑے ہیں ایرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی آر اوپی کو دوشی نہیں ٹھہر آیا گیا ان میں سے 410 امیدواروں کو مانیتہ اپرابت دلوں نے ٹکٹ دیئے 410 میں سے 89 امیدوار جنکر لوگ سبھا اور راج سبھا کے سانسد بھی بنے محلاؤں کے خلاف اپرادوں کو لے کر سیاسی دل گلا پھاڑ پھاڑ کر چل لاتے ہیں لیکن جب ان کے اوپر بات آتی ہے تو قانون کی دوہائی دینے لگتے ہیں لیکن راجنیتک دلوں کو بھی اپرادی چھوی والے نیتاؤں کو ٹکٹ دینے سے پچنا چاہیے پیرو ریپورٹ آر نائن ٹی وی تو سوال اس بات کا ہے کہ دیش میں اتنا ہنگامہ مچ رہا ہوا ہے دوہزار بارہ سے خاص طور پر نے بھیا اس کانڈ کے بعد میں مگر ہماری جو راجنیتک پارٹیاں ہیں جو سیاسی دل ہیں وہ اسے کوئی سبق نہیں لیتے سوال اس بات کا ہے شہطہ کوئی پارٹی اچھوٹی نہیں ان تمام چیزوں میں گر دیکھا جائے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آپ بی جے پی اٹھالو کانگریس اٹھالو تمام پارٹیاں ہیں جتنی بڑی پارٹی اتنے زیادہ ہی دامن میں داگ لگا ہے زیادہ داگدار ہیں اور سوال یہ ہے کہ کم و بیش نمبر ضرور ہو سکتے ہیں کسی پارٹی میں کم کسی پارٹی میں زیادہ مگر سوال یہ ہے کہ پارٹیاں ان چیزوں پر یا تو فوکس نہیں کرتی ہیں یا تو پارٹیاں جانبوش کر کے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہیں جن کا اثر و رسوخ ہو بھلے ہی ان کے اوپر کسی قسم کے آروب یا فردوش کیوں ہی نہ ہو جن کے اوپر برادکار کے کیسز ہیں صدھونے پر فانسی کی سزا کا پرافدھان ہو یہی ہمارے سانسط یہی ہمارے ویدھائک لوگ سبھا راجی سبھا سے لے کر کے ویدھان سبھا میں بیٹھ کر کے قانون بناتے ہیں مگر وہ قانون بناتے ہیں دوسری طرف وہی لوگ ایسے اپراد کرتے ہیں امید کس طور پر لگائی جائے ان سے جو آدمی خود ایسے اپراد میں شامل ہو وہ آدمی کیا نیائے دلا سکے گا بیٹیوں کو تحفظ دلا سکے گا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو پارٹیوں کی مجبوری بن چکی ہے یا مان سکتا ہی یہی ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ جیت دلا دے اسے ہی آپ ٹکٹ دیں گے وہ شاید اپنے شیطر کا بہو بلی ہو کیونکہ دیکھیں چناؤ تو سب کو پتا ہے جبار کی صرف اور صرف آپ نردلیہ چناؤ لڑنے جائے کتنا خرچ بیٹھتا ہے اور خرچے کا بیورا یہ سب لائیا گیا ہے کہ آپ کو بتانا ہوگا آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں چناؤ میں آپ کے پاس سمپتی کتنی ہے اسے بھی جگزاہر کرنی ہوگی آپ کے اوپر چارجز لگے ہیں وہ بھی بتانا ہوگا سپریم کورٹ نے گائیڈ لائنز دے رکھی ہیں اور دیکھیں اس کا بھی اُلنگن ہوتا ہے کئی بار یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑے بڑے لیڈر دیویندر فرنویس پر ہی ماملہ بھی اٹھا تھا مہارش چناؤ کے وقتی آدھوگا جب بار کہ کیسے ہوا تھا کہ ان کے اوپر چارجز جو لگے ہیں اسے ڈیکلیئر نہیں کیا تھا دیویندر فرنویس نے اور اسے لے کر پھر لیکن ایک پالے سے دوسرے پالے میں گین جو ہے وہ جاتی رہتی ہے سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹ کھٹایا گیا یاچکہ لگائی گئی تھی کہ جن پر آپ رادھک مقدمے درج ہیں انہیں ٹکٹ نہ دیا جائے لیکن سپریم کورٹ کے یہاں ہاتھ بندے ہوئے ہیں کچھ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں ہوگی مہین سی چیزیں ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں ہوگی دوشی اگر آپ کنوکٹڈ ہیں دوشی پائے گئے ہیں تب تو آپ نہیں لڑ سکتے ہیں یہ سب کو پتا ہے اور یہ چینج ہوا ہے دو سال کی سزا جن کے اوپر ہو چکی ہے وہاں تو ٹکٹ نہیں دیا جائے سکتا وہاں مجبوری ہے ایک طریقی کے پارٹیوں کی ٹکٹ نہیں دے سکتے جب آپ کے اوپر صرف آروپ لگے ہیں تب آپ کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ پبلک فگر ہو جاتے ہیں ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہی راجنیتک ڈل ہیں یہی پولٹیکل پارٹیز ہیں جو نیتکتہ کے دوہائی دیتی ہیں جب کوئی وپکشی ڈل یا کوئی ستہ پکش کا شخص کسی ایسا کوئی کام کرتا ہے استیفے مانگے جاتے ہیں کساب نیتکتہ کے آدھار پر آپ کو استیفہ دینا چاہیے مگر جب وہ خود وہ شخص ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ میں تانے بانے کے ساتھ میں اپنے پت کا دروپیوک کرتے ہوئے نہ صرف ہماری پولیسیا سسٹم کو پولیس اجنسیز کو اپنے لیے مدد کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے دوہرہ چرطر تو ہے دوہرہ چرطر ہے جب یہ درست کیسے ہوگا آواز جب جب اٹھی ہے کہیں نہ کہیں پریسورائزیشن آیا ہے اور پریسورائز ہوئی ہے پارٹیاں دیکھئے پہلے تو یہ بھی تھا کہ سزا ہو بھی گیا تب بھی آپ چناو لڑ سکتے ہیں لیکن اسے روکا گیا اب بار بار یہ مانگ اٹھ رہی ہے سپریم کورٹ نے حالا کی یہ بات کہہ دی کہ ہم روک نہیں لگا سکتے کیونکہ کئی اور بھی پکش دیکھنے ہوں گے اب آپ پبلک فگر ہیں کسی نے اٹھ کر آپ کے اوپر آروپ لگا دیا اور ان چیزوں میں آروپ ثابت جب تک نہیں ہو جائے تو آپ کا مولی کا دھکار کیسے چھنا جا سکتا ہے پارٹی آنتھک طور پر ان چیزوں میں جس کی ایک کمیٹی ہوتی ہے وہ لوگ کیوں نہیں تمام چیزوں کی سمکشہ کر کے اس کے بعد میں کہتے ہیں سبھی پارٹیاں یہ کہتے ہیں عام آدمی پارٹی کوئی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جو کہتے تھے کہ ہم بالکل الگ ہیں لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں کو اوپر الگ الگ ترے کہ مقدمے حالانکہ سرکار میں بیٹھے ہوئے منتریوں تک کو برخواست کرنا پڑا ایسے معاملوں کو لے کر تو یہ تو جب پریشر آ جاتا ہے تب جیسے بی جی پی نے کیا سینگر کے معاملے میں دیکھ لیں چنمی آنند کے کیس میں دیکھ لیں جب آپ کے اوپر بلکل پریشر ہو جاتا ہے جنتہ جب سوال پوچھنے لگتی ہے آنند فانند میں یہ کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے پارٹی سے ہٹا دیا جب بھائی پارٹی سے آپ کو ہٹانا پڑ رہا ہے اور ایسا تو ہے نہیں کہ یہ پہلے سے پتا نہیں تھا آپ کو آپ کو پہلے سے معلوم ہوتے ہیں کہ اس طرح کے آروپ ان پر لگ رہے ہیں کیسی چھوی ہے کس نیتہ کی اور اتنی بڑی پارٹیاں ہیں کانگرس اور بی جی پی کی بات کر لیں تو ان پارٹیوں سے خاص کر دیش کی جنتہ کو امید رہے گی اب بڑم بنا دیکھیں آپ کی وقت کے ساتھ ساتھ امید جنتہ یہ لگاتی ہے کے چیزوں میں صدھار ہوگا دو ہزار نو سے لے کر کے حالانکہ دو ہزار نو میں اس وقت یو پی کے سرکار تھی دو ہزار چودہ تک اس کے بعد میں بی جی پی کے سرکار انڈیا کے سرکار آئے دونوں ہی سرکاروں میں اگر اٹھا کر کے دیکھ لیں اضافہ جس طریقے سے ہوا ہے ایسے لوگوں پر ایسے سانسدوں پر ایسے نیتاؤں پر وہ لگتار بڑا ہے بے شمار طریقے سے اس اضافے میں دو ہزار نو سے انیس کے بیش میں دیکھا جا رہا مطلب یہ ہے کہ پارٹیاں ان تمام چیزوں سے یا تو سبق نہیں لیتی ہیں یا پھر وہ چناوی دور میں اس طریقے سے اندھی ہو جاتی ہیں کہ صاحب ہمیں صرف اور صرف جیت چاہیے جیت چاہیے ستہ چاہیے وہ بھلے ہی کسی ریپسٹ کے ذریعے اور جب معاملہ بہت بڑا ہو جاتا ہے چاہے وہ شہاب الدین کا کیس ہو چارہ گھوٹالہ ہو یا ہم نے حریانہ میں دیکھا کس طرح سے ٹیچر بھرتی گھوٹالے میں چوٹالہ پریوار کے ساتھ کیا کچھ ہوا تب پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں بھائی ہمارے ہی تھے لیکن ہم نے پارٹی سے بھی ہٹایا اور وہ جیل میں ہیں آج ان پر چارجز لگے ہیں اور قانونی کاروائی ہو رہی ہے بھائی قانونی کاروائی تو ان پر ہو رہی ہے جن کے معاملے سامنے آگے اجاگر ہو گئے لیکن جن پر آروپ لگا ہے ایسی کونسی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کو ان کو ٹکٹ دینا پڑتا ہے جنتہ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے جب بار یہاں پر دیکھئے اگر کینڈیڈیٹ کے روپ میں اتار بھی دیا تو ہم انہیں کیوں چنے جب یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی ایسے امیدوار ہیں وہ ڈکلیئر کریں گے صرف ایک بار ہی نہیں اخبار کے مادیم سے الگ الگ اخباروں میں انہیں بتانا ہوگا ان کے اوپر چارجز کیا لگے ہیں تو ایسی کونسی مجبوری جنتہ کی رہتی ہے کہ آج جب ہم کہتے ہیں کہ جنتہ کے ہی چنے ہوئے سانسد ہیں یا بیدھائک ہیں ماننیے جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اس جگہ پر وہاں بیٹھ کر ہمارے لیے ہی قانون بناتے تو ہماری کونسی مجبوری ہوتی ہے کہ ہم انہیں مگر ان تمام چیزوں کو اگر گراؤنڈ ریالیٹی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں کہ سٹیج جنتہ کے اندر آکروش ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا چناؤں کے بیش میں کوریش کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کئی سارے علاقوں میں کئی سارے گاؤں میں لوگوں نے ووٹ کا بہشکار کیا کہ ہم نہیں دیں گے یہ ہمارا نیتہ ٹھیک نہیں یا ہم نہیں دیں گے ہمارے علاقے میں یہ وکاس نہیں ہوا مگر سوال یہ کہ ایسے لوگوں کے تعداد بہت کم ہے اب سوال یہ کہ ان کے پاس آپشنس نہیں بچتے ہیں یا پھر انہیں مجبوری ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے کسی ایک ایسے ساتھ کے جو سانسد کے روپ میں ان کے ساتھ میں ہو جو ودھائک کے روپ میں ان کے ساتھ میں ہو یا کسی دوسرے ایسے شکل میں جو جنتہ کا پردید تو کرتا ہو ان کا ساتھ ان کو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ خاص طور پر شہری علاقوں کو اگر چھوڑ دیا جائے جہاں پر میڈیا کے پہنچ ہے جہاں پر لوگ خود سے اپنے حق کے لئے لڑ سکتے ہیں مگر گاؤں کے علاقے میں اگر دیکھا جائے جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پر تھانوں میں ایف آئی آر تک درج نہیں ہوتی ہے جب تک کہ کوئی ودھائک نہیں کہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے اس لئے ایک مجبوری ان کے ساتھ میں ہے اس لئے کیا سسٹم کو اوپر سے درست کرنے کی ایک بڑی سخت ضرورت نہیں اس وقت یہ تو پارٹیوں کو ہی پہل کرنی پڑے گی آپ جیسے اپنے منفیسٹوں میں یہ لے کر آتے ہیں ابھی بی جے پی کہہ رہی ہے ناغرکتہ سنچودھن بل پر کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اور یہ سارے ہمارے ایجنڈا ہوں گے منفیسٹوں میں ان باتوں کا ذکر تھا اور جنتہ نے ہمیں سامنے آئیں وہ بولیں کیا ضرورت ہے داگدار چھوئی والے لوگوں کو ٹکٹ دینے کیلئے دھلے سے چنانوائیوک کے گائیڈ لائنز کو ایک طریقے سے اس کی دھجیاں اڑاتے چنانوائیوک نے کہا کہ صاحب آپ کے اوپر جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں جتنے بھی باملے ہیں جتنے بھی اپرادک یا سیویل ماملے ہیں آپ لوگ اسے ٹی وی میں اخبار میں اور خاص طور پر ان لوکل اخبار میں دیجئے جو اس علاقے کے لوگ پڑھتے ہوں تاکہ آپ کو سمجھ سکے مگر اگر اس کو دیکھا جائے سروی کیا جائے گراؤنڈ روٹ پر تو بہت کم نیتاؤں نے ایسا کیا یا اگر ایسا کیا بھی تو اخبار کے کسی کونے سے کسی پنے کے کونے میں جہاں پر عام طور پر لوگوں کی نگاہ نہ پہنچ سکے اس قسم سے یہ پورا تانہ بانہ بن کر کے اپنے آپ کو سیف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان تمام چیزوں کی بیش میں شوتا مجھے لگتا ہے کہ ایک ضرورت ہے الیکٹورل ریفارم کے جس میں جنتہ کے ذریعے تو نیتا چنے جاتے ہیں مگر اس پر پھر سے اس کے سمکشہ ہونے چاہیے اور کچھ ایسے دشاہ نردیش ہونے چاہیے کہ جو لوگ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو ان کے خلاف سخت سے سخت اسٹیپ اٹھائے جائے ان کے خلاف سخت دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا جائے ان پرابدھانوں کو مجھے لگتا ہے کہ جڑنے کی اب ضرورت ہے اور کیونکہ ان ریفارمز کو لاغو کون کرے جب بار یہ بڑا سوال اٹھتا ہے کیونکہ دیکھیں ای ڈی آر بھی ای ڈی آر کی جو یہ رپورٹ ہے جس پر آج ہم چرچہ کر رہے ہیں یہ بھی اس لیے اسوسییشن جو ہے بنائی گئی ہے کہ دیموکراتک ریفارمز کا دھیان میں رکھتی ہے یہ اسوسییشن کہ کس طریقے سے سدھار ہونا چاہیے ہمارے لوگ تانترک پرکریہ میں لیکن ہو کیا رہا ہے جہاں سدھار کی امید کی جاری ہے وہاں سال در سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہوتا جارہا ایسے کیسز میں اور نہ صرف آروپی جو ٹکٹ چناؤ لڑتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں سانسد بنتے ہیں ویدھائیت بنتے ہیں دیکھئے ان کے بعد بھی ان کے اوپر جو چارجز لگتے ہیں گمبھی روپ سے جو چارجز سامنے آتے ہیں پورٹ میں معاملہ چلا جاتا ہے تب جا کے پارٹیاں جو ہے الٹ ہوتی ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہے صرف کہنے کیلئے کہتی ہیں کہ ہم کاروائی کریں گے اگر ایک دو ایسی بڑی کاروائی ہو جائے تو پارٹی خود نظیر پیش کرے گی کہ ہم ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے کیسے ایلیکٹرال ریفارمز ہوگا کیسے ہوگا پروسس کیا ہے سپریم کورٹ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ اس کے لیے آپ ایلیکشن کمیشن کے پاس جائیے اور آپ کو یاد ہوگا تین سیشن کا وہ زمانہ آج بھی ایلیکشن کمیشن اس طریقے سے سٹرونگ نہیں ہوا جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا میں خود بیہار سے ہوں اور جس طریقے سے لالو سے ایک طرح سے ٹین سیشن نے کہیے کہ پنگا لے لیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ہٹ جائیں گے لیکن ہم بھی ری ایلیکشن کراتے رہیں گے جب تک داردار چیپ ایلیکشن کمیشن کے طور پر آج بھی سب سے پہلا نام اگر ذہن میں آتا ہے تو ٹین سیشن کا نام آتا ہے حالانکہ ان تمام چیزوں کے بیش میں اب یہ ہے کہ وہ جو ایک لائن تھی وہ کمزور کیوں پڑ گئی کیا ہماری جو سرکاریں ہیں ان کا دباؤ بھی چناؤ آیوک کے اوپر پڑتا ہے چاہے وہ کوئی کسی بھی پارٹی کسی بھی دل کے سرکار کیوں نے رہی ہو سنٹر کے اندر مگر ان تمام چیزوں کے بیش میں آپ دیکھیں چناؤ کے دوران چناؤی پر چار پرسار ہوتا ہے ریلیاں ہوتی ہیں دھجیاں کس طریقے سے چناؤ آچار سہیتا کی اڑائی جاتی ہیں مگر اس بیش میں چناؤ آیوک کو شکایت جاتی ہے چناؤ آیوک اس پر لمبے سمیت تک اس پر ویچار کرتا ہے اس پر تفتیش کرتا ہے اور بعد میں لے دے کر کہ بہت زیادہ کچھ ہو نہیں پاتا ہے اس لیے کیا بینا دانت والا ایک ایسا شیر چناؤ آیوک ہے جسے اب اور زیادہ سخت ہونا پڑے گا اور یہ جنتا کی ماغ ہے جنتا کی ریکوارمنٹ ہے کیونکہ ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر ظاہر طور پر جنتا کے ہی اور دگر ساری چیزیں ہوتی ہیں اب ذرا سوچئے کہ چناؤں کے دوران اگر پرتیاشیوں کی ایک لمبی فہرست ہے تعداد ہے آپ جنہیں چاہے بی جے پی والا کی ای ڈی آر کی ریپورٹ کا اگر میں ذکر کروں جو آج ای ڈی آر نے کہ پارٹیاں ایک دوسریوں کو اس مددے پر اس لیے نہیں گھیڑتی ہیں کیونکہ ہم مام میں سب ہی ننگے ہیں اور ان تمام چیزوں کو کوئی پراثنی نہیں لاتا ہی نہیں ہے کچھ داغ اچھے ہوتے ہیں اور یہ ویسے داغ ہے جو ان کو جیت دلاتی ہے کہیں نہ کہیں دھن بل اور بہو بل تینوں کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پارٹیوں کو لگتا ہے جیت ہم جائیں گے اگر ہم اس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دے دیں اور کئی بار یہ تو کامپٹیشن ہو جاتا ہے جب بار کہ اگر آپ نے وہاں سے کسی بہو بلی نیتہ کو اتارا ہے تو سیم اسی جگہ سے کچھ اسی چھوی والے نیتہ کو اتارا جائے تاکہ دب دبا بنا رہے اس علاقے میں وہاں پر بنا رہے کیونکہ کاس پیکٹر کو کسی انسوچی جات کے شخص کو اتارا ہے تو دوسری پارٹی بھی ویسا ہی کرتی ہے تاکہ وہ بھی اپنے اس ووٹ بینک سے محروم نہ رہ سکے مگر جب ان تمام چیزوں کے بیچ میں یہی کامپٹیشن چلتا رہے گا اور خاص طور پر ہم جباتے کر رہے ہیں کیونکہ مہلاؤں کے خلاف میں اتپڑن کیونکہ سرکار دکھا رہی ہے شوکر ہے کہ ہم بہت گمبیر ہیں کوٹ اس میں بہت گمبیر ہے مگر اس نے تمام چیزوں میں اب خاص طور پر اترپردیش کے دو تین کیسز کو اگر اٹھا لیں کس طریقے سے یہ الگ الگ علاقوں کے اف آئی آر درش پیڑتا کے نہیں ہو پاتے ہیں کوٹ کا روخ اختیار کرنا پڑتا ہے اف آئی آر درش کرانے کے لیے اور اس کے بعد ویڈمنا دیکھیں کہ ساری پارٹی ان کے کارکرتا اسی سٹیٹ میں کام کر رہے ہیں اب آپ نے کیونکہ یو پی کا ذکر کیا ہے تو میں بھی وہی کا ذکر کروں گی ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اخلیش یادو مایا وطی سب ہی آ گئی دھرنے پر بیٹھے اخلیش یادو مایا وطی جو ہیں وہ ملنے چلی جاتی ہیں راج جپال سے گیا پنسو اپنی ہیں کہتی ہیں کہ سرکار کام ٹھیک سے نہیں کر رہی ہے یوگی آدتنات کے اوپر پریشور آتا ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے تو کیا ان کے نچھلے تبکے پر کارے کرتا کام نہیں کر رہے تھے کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ اتنے دنوں سے FIR تک لوج نہیں کی گئی لیکن جب تک میڈیا کا ہائپ نہیں ملا کسی بھی میٹر کو ان کے اوپر پریشور نہیں ہوا تب تب یہ شانت بیٹھے تھے اور جب میٹر اتنا آگے آگیا جب انہیں لگا کہ اگر ہم نہیں بولیں گے ہماری ووٹ بینک جو ہے اب مجبوری ہے چھوی بگڑ رہی ہے اور اس چھوی کو صدارنے کے لیے ہی یہ پولٹیکل پارٹیز آگے آ کر کے کچھ سختی دکھاتی ہیں سختے دکھانے کا ڈھونگ کرتی ہیں اب سوچئے محلاؤں کی اتپڑن کو لے کر کے پورے دیش میں لمبے سمجھ سے ورسوں سے غصہ ہے اور اس کے بعد میں ہر ایک سال دو سال یا تین سال کے بعد میں کوئی نہ کوئی ایسا جگن اپراد ہو جاتا ہے جسے پورا دیش ہل جاتا ہے اتنے سارے جگن اپراد کے باوجود اگر پولٹیکل پارٹیز ایسے سخت قدم نہیں اٹھاتی ہیں یا غفلت کرتی ہیں یا جان بوش کر کے ٹکٹ دیتی ہیں در بھی ہے جب بار در بھی ہے کہ اگر آپ بہت سٹرکٹ لو بنا دیں گے تو کل آپ کا ہی گلہ جو ہے اس پندے میں پھنس جائے گا پھر آپ کیا کریں گے کیسے بچیں گے تو جب آپ ہی ایسی چھوی کے نیتا بیٹھے ہیں تو آپ کیسے وہ لو بننے دیجئے گا جو آپ کے اگینسٹ کل استعمال کیا جا سکتا ہے تو آپ سے ہم کیسے امید لگا کر بیٹھے لیکن یہ دھیان ضرور رکھنا چاہیے تمام پولٹیکل پارٹیز کو کہ جب جب جن آندولن ہوا ہے جی پی آندولن کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے ستہ سے اکھاڑ پھیکا ہے ہم لوگوں نے یہ جب جب جنتہ نے جانا ہے کہ ہماری طاقت کیا ہے تب تب ستہ سے اکھڑی ہے چاہے امرجنسی کے بات دیکھ لیجئے کانگریس کے حالت کیا ہوئی تھی پھر کانگریس ستہ میں حالا کیا آئی لیکن آپ دیکھیں اس وقت کی کانگریس اور آج کی کانگریس کا کیا حالت ہے آپ دہوہزار گیارہ وارہ میں دیکھیں جب آندولن شروع ہوا لوگوں کا ایک طریقے سے جڑاؤسہ ہوا لوگوں کو لگا کہ ہاں یہ ایک چیز صحیح چیز کی بات کہی جاری ہے حالانکہ اس وقت انہوں نے پولٹیکل پارٹیز لانے کی بات نہیں کی تھی جنتہ نے سمرتھن دیا اور ایک طریقے سے جن جاگ رکتا بہت پیدا ہوئی اس کے بعد میں اس آندولن کے بعد میں انہوں نے اس کا فادہ اٹھا ہے پولٹیکل پارٹیز بنا لی کہ صاحب ہم ایک پولٹیکل آپشن دینا چاہتے ہیں مگر استثی آج کے وقت میں یہ ہے کہ انہی کے پارٹی کے لوگوں پر بشمار ایسے کیسے چل رہے ہیں ایک آندولن سے نکلے ہوئی پارٹی جب اس قسم کا نظیر پیش کرے گی تو پھر دوسری پارٹیوں کا کیا جو کسی نہ کسی نظریہ سے جن کے پارٹیاں گھٹھت ہوئی ہیں اب ایسے میں کیا ان تمام چیزوں پر اب چنام آیوک اور سخت ہوگا یا اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پارٹیز خود اپنے استر پر اپنے لیبل پر ایسے قدم ایسے ایسے نیتیاں بنائیں ریویو کریں سمکشہ کریں جس کے منیاد پر ایسے تمام لوگوں کو یا تو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھائے جا سکے یا پھر ایسے لوگوں کو پارٹیاں ٹکٹ نہ دیں اور ایسے میں کیا ہر کام کے لیے ہر چیز کے لیے جنتہ کو آندولن کرنا پڑے گا ظاہر طور پر جنتہ کے لیے سب کچھ اگر ہوتا ہے ہمیں کہتے ہیں لوگوں کو کہتے وے سنتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو کہ صاحب ہم جن سیوک ہیں ہم جنتہ کے لیے سیوک ہیں تو صاحب جب جنتہ کے لیے سیوک ہیں آپ ہی کے نمائن دے جنتہ کے ساتھ میں بہو بیٹیوں کے ساتھ میں اگر اس قسم کا کھلوال کر رہے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کو شرب نہیں آتی ایسے لوگوں کو اپنی دائت کا فرض انہیں کچوکتا نہیں چاہے کسی بھی پولٹیکل پارٹیز کے لوگ کیوں نہ ہو اب ایڈی آر کی ریپورٹ ایک اور زرناٹے دار تماشا ہے شوطہ ان کے اوپر مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ ایڈی آر کی ریپورٹ آتی ایسا لگتا ہے کہ صاحب یہ بحث یہ محض رسم بھرہ ہے کہ ایڈی آر نے اپنی ایک ریپورٹ دے دی اس پر دو دن تک ٹیوے اسٹوڈیو میں بیٹ کر کے ڈیبیٹ ہو گئی چرچہ ہو گئی تھوڑا سا لوگوں کا غصہ اٹھا یہی مجبوری بھی ہے جب بات دیکھیں پولٹیکل پارٹیز سمجھتی ہیں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے کہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا دو دن تک چرچہ چلے گی دو دن تک شو شرابہ ہوگا کچھ ساماجک کارے کرتا کچھ انجیو کے لوگ جو ہیں وہ کینڈل مارچ نکالیں گے وہ دباؤ بنانے کی کوشش کریں گے لیکن پھر چناؤ کب آنا ہے پانچ سال کے بعد پانچ سال کے بعد جب چناؤ آئے گا تو جنتہ جو ہے وہ روز مرہ کی اتنی ضرورت کی چیزوں میں ویسٹ ہو جاتی ہے کہ اسے شاید ہی دھیان رہتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ اور سچ مانیے تو گاؤں کے لوگ یا دور دراز علاقے کی آپ بات کر رہے تھے وہاں لوگ زیادہ اس بارے میں انہیں جانکاری ہوتی ہے کہ ان کا پارشت کون ہے یا ان کے یہاں سے ویدھائیت کون ہے کیونکہ وہ کئی بار ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں ان سے کام نکلوانے کے لیے لیکن جو ایسے علاقے ہیں دلی انسیار کی بات کر لوں جہاں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ انڈلج بھی نہیں ہوتے ووٹ کاسٹ بھی دیکھئے زیادہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے شاید حالات بدلنے والے نہیں ہیں یہ ایسے ہی چلے گا اور یہی اگنورنس جو ہے اس کا فائدہ پولٹیکل پارٹی اٹھاتی ہے کیونکہ ایک بار تو آپ چن کر آگئے پانچ سال تک تو آپ ہیں ستہ میں اب آپ کیا کر لوگے ایک دو لوگوں کے اوپر اگر کچھ کیسز اور زیادہ بڑھ گئے میڈیا نے ہائپ دے دیا تب پھر آپ کہو گے ہم نے پارٹی سے نکال دیا بھائی دیکھیں ہم نے ان کے اوپر کیاروائی کی ان کو تو نکال دیا لیکن ان کا کیا جو already آپ کے پارٹی میں ہیں جن کے اوپر چارجز ہیں کیا ان پر بھی کیاروائی کریں گے یہ سوال پوچھنا چاہیے جنتا کو کیا یہ رپورٹس جو آتی ہیں اس کے بارے میں پولٹیکل پارٹی سب بات کریں گی کیا کانگرس بی جے پی یا تمام پارٹی یہی کہتے رہیں گے کہ بھائی آپ کے پاس آپ کے سانسز زیادہ ہیں آپ کے ودایک زیادہ داگدار ہیں ہمارے تو کم ہیں اس میں بھی کامپٹیشن ہوگا کیا یہ بڑا سوال ہے اور ایسے بھی وڈم بنا یہ ہے کہ قانون کا خوف اور ایسی تمام چیزوں میں محلاؤں کے لیے ان کی اتپیڑن کو روکنے کے لیے یا انکش لگانے کے لیے بھلے ہی قانون ہو اس کو اور بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کیوں نہ کی جاری ہو لیکن قانون کا خوف کتنا ہے جنتہ پر لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی مانسکتہ صدھار نہ ہوگا ایسے کیسز میں ایسی چیزوں میں اپرات پر انکش لگانے کے لیے مگر ان راج نیتاؤں کا کیا جو سب کچھ جان بوش کر کے جنہیں سمویدان کا گیان ہوتا ہے جو بیٹھ کر کے جنتہ کے ہتوں کی حمایت کی بات کرتے مگر وہی جب ایسا کرتے آپ دیکھیں ان ناؤں میں یہ ساری چیزیں ہوئیں مگر اتر پردیش کے ایک علاقے میں ایک پیڑتا کے گھر کے باہر ایک پوسٹر چپکایا گیا کہ اگر گواہی دینے کے لیے گئے یا کیس واپس نہیں لیا تو ان ناؤں سے زیادہ بھائن کر استطیق ہم پیدا کر دیں گے تو ذرا تصور کیجئے سوچیں کہ ایک ایسی استطیق جس میں پورا دیش ہیدراباد ان ناؤں کے بعد محلا ہوا اگر اس بیچ میں بھی ایسی حمد لوگ کر پاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کرپشن اتنے چرم استر پر ہے یا پھر ان کو لگتا ہے کہ صاحب اس میں کیا ہوگا انسٹیگیشن ہوگی چارڈ شیٹ فائل ہوگی اور اس میں ہم بچ جائیں گے کیونکہ پولیس اندکاریوں سے اتنا لیندی ہے اتنا لیندی پروسس ہے اسی پروسس کو تو شورٹ کرنے کی بات کی جاری ہے کہ دیکھیں نیائیں ملنا ضروری ہے لیکن دیری سے ملا ہوا نیا ہے وہی جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈینائیڈ اور اس معاملے میں اب ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ ایک کموڈیٹی کے روپ میں آپ جب تک عورت اور مہلاؤں کو دیکھتے رہیں گے اور آپ کو لگے گا کہ ریپ کیسز میں کیا ہے کیس چلتا رہے گا آپ اسی طرح کی پریشت بھومی سے آتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک دو چارجز لگتے ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ سبھی لوگوں سے کہ آپ لوگ جاگرک ہوئی ہے اور اپنے جنتہ آپ نے جنت پر تیندیت کے بارے میں جانیے کہ کون ہے آپ کا لیڈر کون ہے آپ کا قائد جس کو آپ ووٹ کرتے ہیں کتنے کیسز ان کے اوپر ہیں کس قسم کے افراد ہیں محلاؤں کے خلاف کس قسم کے افراد ان کے اوپر ہیں اور ایسے شخص کو اسی بھاشا میں جواب دیجئے جب وہ ووٹ مانگنے کے لیے آئے مگر یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ بھی اپنے حق کا استعمال کریں گے جاگرک ہوں گے اور اب مجھے لگتا ہے کہ اب گھڑی اس بات کے اجازت نہیں دے ریش ہوتا ہے کہ اس چرچہ کو اور آگے بڑھائے جا سکے لہٰذا اب ورام یہی پر لگاتے ہیں اس امیت کے ساتھ کے کچھ بہتر ہوگا اور بہتری کی شروعات آپ سے ہی ہوگی جی ہاں آپ کو ہی شروعات کرنی ہوگی اور یقین مانیے کہ اسی امیت پر دنیا قائم ہے کہ اچھا ہوگا سب اچھا ہوگا لیکن جاگنی کی ضرورت ہے ضرور جاگئے فیلحال چرچہ کو یہی پر ورام دیتے ہیں ہمیں آپ دیجئے اجازت نمسکر